اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل پیجن کلاب تو یہ دوستو کچھ پٹی والوں کا آج آپ کو شو کروانے لگے ہیں یہ دیکھیں یہ بیٹھے ہوئے ہیں واضح وغیرہ کی تیارییں چال رہی ہیں جی یہ آپ کے سامنے ہاں سارا کچھ ہے جو لڑکا بیٹھا ہوا ہے یہ کون سے کپڑے پینے ہیں اس نے اس کے یہ جی کبوتر اڑ رہے ہیں یہ سامنے یہ دیکھیں جی یہ پانچ چھ سات کبوتر ہے میرے خیال میں یہ دیکھیں جی یہ ان کے اڑ رہے ہیں پٹی والے تو کافی ہائی فلایر کا تو کافی زیادہ شو کرواتے رہتے ہیں چلو میں نے سوچا جا آپ کو پٹی والوں کا شو کرواتے ہیں ان کی ساری پرواز دکھاتے ہیں آپ کو سارے دن کی کہ وہ کیسے اڑتے ہیں کہ کیا سین ہے ان کا ٹھیک ہے تو کافی زیادہ دوست جو ہیں وہ پوچھتے ہیں پروازی کبوتروں کے بارے میں تو یہ جی پروازی کبوتروں کے بارے میں آ جائے ہوئے ہیں یہ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے بلیک کپڑوں والا یہ اس نے رکھے ہوئے ہیں اس دوسری سائیڈ میں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں جی ان کا بھی شو کروائیں گے جو کہ باقی ادھر سے ہی آپ کو دکھا دیتے ہیں ان کے کبوتر ہے کہ وہ کیسے ہیں یہ دیکھیں یہ اس سائیڈ میں اڑ رہے ہیں کبوتر ہیں ان کے وہ سامنے پتہ نہیں کیمرے میں نظر آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں ان کی وہ سامنے چاہتا ہے پانچ کبوتر ہیں ان کے وہ دیکھیں ٹولی ایک میں اڑ رہے ہیں ٹھیک ہے ان پانچ پانچ کبوتروں کے باز یہ ہیں تو یہ پانچ ہی بس اڑا رہے ہیں تو یہ جو بھائیا دوسرے والا یہ اڑا رہا ہے سات آٹھ کبوتر اڑا رہا ہے روز کے اس کا یہ کہنہ ہے کہ کوئی کبوتر ضائع بھی ہو سکتا ہے آپ پھر اس کے اندر ڈاؤ سکتا ہے ادھر وہ اس دوسرے بھائی کا کہنے ہے کہ یہ کبوتر ضائع نہیں ہوتے ٹھیک ہے تو یہ لیں فرینڈز یہ اب کبوتر آگئے ہیں نیچے کو تو ٹائم کافی زیادہ ہو گیا تقریباً بارہ کا ٹائم ہو گیا تو صبح سات بجے کے اڑے ہوئے ہیں تقریباً سبا سات میرے خیال میں اڑے ہوئے ہیں یہ بتا رہے ہیں تو یہ ماشاءاللہ سے اب نیچے آگئے ہیں تو ٹولی والے کبوتر ہیں تو آپ سب دوستوں کو پتا ہے جس طرح سے کہ ٹولی والے کس طریقے سے اڑتے ہیں ٹھیک ہے ٹولی والوں کا یہ ہی ہوتا ہے کہ یہ جو کبوتر ہوتے ہیں پٹی والے ان کا یہ ہی ہوتا ہے کہ یہ جو ایک دم سے آتے ہیں نیچے تو نیچے نیچے ہی گھومتے رہتے ہیں ان کا کوئی پتہ نہیں چلتا کہ آپ کو بیٹھ جائیں ایک ادا بیٹھتا ہے پھر اوپر چلے جاتے ہیں اس کو بٹھا کے جو جس کبوتر نے بیٹھنا ہوتا ہے وہ ساب کو نیچے لے گیا آتا ہے تو وہ بیٹھ جاتا ہے خود ہے تو جنوں کا جو ابھی نہیں اڑنے والے ہوتے جن کا ابھی دل کر رہا ہے کہ زیادہ پرواز دے نہیں ہے ابھی ہم نے تو وہ پھر اوپر کو چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کا یہ ہی سسٹم ہے تو یہ آپ کو دکھا رہے ہیں آج جس طرح سے یہ دیکھیں یہ بلکل بیٹھنے پہ ساتوں کے ساتوں ہی کٹھے آ کے بیٹھنے پہ آگئے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایک سات ٹولی میں اڑ رہے ہیں کوئی بوتر ادھر کو نہیں جا رہا کوئی ادھر کو نہیں جا رہا ٹھیک ہے یہ ایک جنڈ میں اٹھتے ہیں تو یہ دیکھیں کافی ٹائم ہی ہو گیا وہ بیٹھتے بیٹھتے ہیں ان کو کافی دیر سے میں دیکھ رہا تھا تو ایسے ہی لگا تھا جیسے بلکل چھت کے قریب آگئے ہیں تو اب بس بیٹھ جانے لگے ہیں تو دیکھیں ابھی بھی نہیں بیٹھ رہے ہیں گومی جا یہ پتہ نہیں کیا ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک دم سے یہیسے آتے ہیں نیچے کو بیٹھنے لگے ہیں جیسے ایک آدھا بیٹھتا ہے پھر اوپر کو چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جی بیٹھ رہے ہیں تو آج آپ کو پٹی والوں کے شوک کروائیں گے جن دوستوں کو پٹی والوں کا شوک ہے ان کے لئے جی سپیشل ویڈیو جا وہ تیار ہو رہی ہے انشاءاللہ سارے دن کی ویڈیو آپ کو دکھائیں گے بازی وغیرہ ان کی پانچ چھے اور سات ریکھو ٹھیک ہے تو یہ بازی ضرور دیکھنے ہیں آپ سب بھائیوں نے ٹھیک ہے تو ابھی میرے خیال میں یہ نہیں بیٹھیں گی ابھی انہوں نے ٹیم لگا جائے کافی بیٹھتے ہوئے تو چلو جیسے ہی کوئی بیٹھتا میں ان چلا پھر ویڈیو کنٹینیو کر تو یہ نے فرنڈز کافی دیر سے ماں دیکھ رہا تھا تو یہ ایک بوتر بیٹھنے پر آگیا بلکل یہ بیٹھ گیا ٹھیک ہے یہ چھتا ہے ان کی تو یہ ایک بیٹھ گیا یہ دیکھیں یہ والا یہ ان سے ہو گیا نا جدا یہ جس نے بیٹھنا ہوتا ہے وہ پھر ان سے لگ ہو جاتا ہے تو پھر اس طریقے سے وہ بیٹھ جاتا ہے تو دوسرے پھر جو ہے نا پھر اوپر کو چلے جاتے ہیں تو ان کا یہ ہی ہوتا ہے یہ ایسے لگتا ہے جیسے ابھی بیٹھ جانے لگے ہیں ٹھیک ہے مگر یہ بیٹھتے کوئی نہیں جی یہ پھر اوپر کو چلے جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ آج بیٹھتے ہیں کہ نہیں بیٹھتے ایک ساتھ یہ دیکھنے آپ جس طرح سے یہ بہت زیادہ تانگ کرتے ہیں بندے کو ایسے جیسے ابھی بیٹھنے لگے ہیں پھر بیٹھتے بیٹھتے یہ کافی ٹائم لگایا ہے رات کے اندیرے میں ان کو بٹھانے پڑتے ہیں کبوتر سارے یہ ان کا کہنا ہے کہ خود یہ رات کے اندیرے میں کبوتر بٹھاتے ہیں جس دن بازی ہوتی ہے تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ ضرور جی شیئر کریں گے ہم ٹھیک ہے تو یہ پھر اوپر کو جا رہے ہیں ایک بیٹھ گیا ہے تو پھر انشاءاللہ ویڈیو کنٹینیو کرتا ہوں اور پھر نیچے آتے ہیں یہ لیں فرینڈز یہ دیکھیں آپ جس طرح سے یہ ایک بیٹھا ہے تو باقی جو دوسرے ہیں وہ پھر اوپر کو چلے گئے ہیں یہ دیکھو کتنی زیادہ ہائٹ میں چلے گئے ہیں پھر دوبارہ سے ٹھیک ہے ان کا یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر میں بیٹھنا ہوتا ہے وہ نیچے آتا ہے تو وہ تو بیٹھ جاتا ہے تو دوسرے ہوتے ہیں ان کا بھی نہیں دل کرتا وہ بیٹھنے میں وہ پھر اوپر کو چلے جاتے ہیں یہ پٹی والوں کا یہ ہوتا ہے ایک مسئلہ یہ بیٹھتے بیٹھتے بھی شام لگا جاتے ہیں تو اب جیسے کوئی اور آتا ہے تو انشاءاللہ پھر میں ویڈیو کو کنٹینیو کرتا ہوں یہ لیں فرینڈز یہ اب کافی زیادہ ٹائم ہو گیا تو دو اور کب اتر نیچے آئے ہیں پٹی والے یہ آپ دیکھ لیں جس طرح سے بیٹھنے کے کارلے ہیں یہ نیچے سے دوست جو ہیں ان کو ڈرا رہے ہیں اگر پھر دوبارہ سے اوپر کو جائیں جس نے بیٹھنا ہوتا ہے وہ تو بیٹھ ہی جاتا ہے جو کچھ مرضی کرو جس نے بیٹھنا ہوتا ہے نا وہ بیٹھ جاتا ہے باقی نہیں بیٹھتے جس نے نہیں بیٹھنا ہوتا وہ اوپر کو چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہ جو دو نیچے آئے ہیں تو ان دونوں میں سے بھی مجھے لگتا ہے کہ ایک نہیں بیٹھنا ہے ایک پھر اوپر نکل جانا ہے ان کو بیٹھانے کے لئے آتے ہیں نیچے تو پھر اس کو بیٹھا آگے پھر اوپر چلے جاتے ہیں باقی جو ہوتے ہیں تو یہ دو نیچے آئے ہیں اب ان کو دیکھتے ہیں کہیں دونوں نے کٹھی نہ بیٹھنا ہو یہاں پھر ایک بیٹھے گا وہ ادھر سے ہو کے آ رہے ہیں یہ سامنے والے چھاتے ہیں ان کی جی تو گھر کا مسئلہ نہیں تو ہم جا کے ادھر سے ویڈیو شوٹ کرتے ہیں یہ حویلی بھی ان کی ہے ساتھ ہی ہے پاس تو پاس سے ویڈیو جانا وہ ہم شوٹ کر رہے ہیں یہاں کی تو دوسروں کی بھی ویڈیو شوٹ کریں گے جو ان کے مخالف ہیں انہوں نے ابھی اڑھائے ہوئے ہیں کافی زیادہ دوستوں نے اڑھائے ہوئے ہیں مگر ان کے کبوتر اتنے خاص نہیں جی اڑتے جو سچی بات ہے وہ یہ بتاتے ہیں ان کے بیٹھ گئے ہیں اب تک ٹھیک ہے تو اب تقریباً ڈیڑ کا ٹیم ہو گیا ایک باج کے تیس منٹ ہو گیا تو یہ ماشاءاللہ سے ابھی تاقین کا کبوتر چال رہے ہیں اوپر ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب یہ بیٹھ رہے ہیں لگیا جوڑی ایک جس کو دیکھ رہے ہیں اگر یہ بیٹھ جائے تو یہ ایک اور نیچے کو ہوا وائٹ کلر کھا یہ دیکھیں یہ بیٹھ رہا ہے یہ پاؤن لگا گیا نیچے ایک اور آیا نیچے دو آئے اور اور دو نیچے آئے یہ ایک اور بیٹھ گیا اور یہ دوسرا تیسرا بیٹھ گیا تین ان کے اور بیٹھ گیا تائم ہو گیا اک وقت کے 30 منٹ ہے تو ایک اور آ رہا ہے یہ نہیں جی بیٹھا اب یہ اس کو دیکھتے ہیں اگر یہ بیٹھ جائے تو یہ نہیں جی یہ دور ہو گیا یہ نہیں میرے خیال میں بیٹھے گا نہیں بیٹھنے لگا بیٹھنے لگا جی نہیں کوئی نہیں بیٹھا یہ اوپر بھی ہے تو اس کے اوپر بھی ایک اور ہے تین کبھتر رہا گیا ایک آہ یہ نہیں بیٹھے انہوں نے میرے خیال میں پھر اوپر جانا ہے ایک بار اوپر کا رہن لگانا ہے یہ نہیں بیٹھے گا وہ بیٹھ گیا چار بیٹھ گیا تقریبا سات میں سے آٹھ اڑایا تھے ان کے تو یہ کہہ رہے ہیں ایک نہیں ابھی اوپر سے دکھائی دے رہا ہو وہ پتہ نہیں سائیڈ میں کہیں چلا گیا تو آٹھ ٹوٹل تھے تو یہ جی ساتھ رہے گئے تھے ان کے اوپر دکھائی دے رہے تھے جو جن میں سے چار بیٹھ گئے ہیں تین رہ گئے ہیں مگر ٹھیک ہے تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ جس طرح ان کا بھی ایک اوپر آ گیا دیکھیں دوسری شات کا بھی تو ان کے بھی پاس انشاءاللہ جاتے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں ان کے کبوتر آپ کو پہلے شوکر والے ان کے کبوتروں کا یہ کیا پرواز دے رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ابھی بھی نہیں بیٹھا اس نے میرے خیال میں کوئی نہیں بیٹھنا یہ اسی طرح کے ہوتے ہیں جس نے بیٹھنا ہوتے اس کو بٹھاتے ہیں پھر دوسرے اوپر کو چلے جاتے ہیں تو ابھی کل کی بات ہے یہ بہت رہے تھے کہ ایک کبوتر جو ایسی کرتے 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 شام پانچ کار گیا تھا پانچ بجے آ کے بیٹھا تھا صبح ساتھ بجے کا اڑایا ہو کافی یہ رہے چاہیے تو اڑتے ہیں لو فلائر جو ہوتے ہیں پٹی والے ٹھیک ہے تو یہ بھی اوپر کو گیا جی تو ٹھیک ہے جب یہ نیچے آئیں گے جس طرح بھی یہ بیٹھیں گے انشاءاللہ پھر آپ کو ویڈیو جنہوں کو کنٹینیو کر کے دکھائیں گے یہ لیں فرنڈز یہ دیکھ لیں آپ جس طرح سے یہ کوئی نہیں بیٹھے تین نئی اوپر کے اوپر کو چلے گئے ہیں یہ دیکھ لیں آپ جس طرح یہ دیکھیں اتنی بلندی میں چلے گئے ہیں کہ نظر ہی نہیں آرہے ٹھیک طریقے سے کیمرے میں کیپچر ہی نہیں کیمرہ کار رہا ہے اتنی اوپر چلے گئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہوتی ہے بات ان کی یہی بات میں بول رہا تھا جی جس طرح سے کہ یہ بیٹھنے پہ جو ہوتا ہے اس نے بیٹھ ہی جانا ہے جس کا بھی نہیں دل کار رہا بیٹھنے میں جس نے ابھی پرواز دے نہیں ہے تو وہ اوپر کو چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ان کا یہی ماننا ہے کہ یہ ان کے بچے گھر کے ہیں یہ ان کی چھاتا ہے تو بچے ان کے گھر کے ہیں تو گھر کی بریڈ یہ کروا رہے ہیں ٹھیک ہے تو گھر کے بچے اڑھا رہے ہیں یہ دوسرے والوں کی چھاتا ہے وہ سامنے اڑ رہے ہیں ان کے ان کے ذرا اتنے ساتھ نہیں اڑ رہے ہیں ان کے علیدہ سے اڑ رہے ہیں ان کے ایک ساتھ اڑ رہے تھے ٹھیک ہے تو یہ لیں فرینڈز یہ دیکھیں اپنے کبوتروں کے لیے کراہ کو گیرہ تیار کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ چاچو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو جس طرح سے چاچو کبوتروں کا بھی شو کروایا ہوا ہے تو یہ ان کے کبوتر ابھی چال رہے ہیں جی اوپر چلے گئے ہیں بہت زیادہ ہائٹ میں جس طرح میں نے آپ کو دکھایا ہوں ان کے کبوتر جی وہ دیکھے ہیں بہت زیادہ آسمان میں چلے گئے ہیں یہ دیکھیں یہ تقریبا کبوتر ان کے تھے تین تھے تو ادھر سے بھی آگئے ہیں دوسرے وہ بھی ساتھ میں ہی ہیں تو ان کے بھی اوپر آگئے ہیں ان کے ساتھ لگ گئے ہیں تو یہ کوئی نہیں ہوتا ہے ان پٹی والوں میں یہ آتے جاتے رہتے ہیں مگر بیٹھتے نہیں کسی کی چھاتے پہ بھی ٹھیک ہے یہ اپنے گھر کے بہت زیادہ پکے ہوتے ہیں اپنے پاؤں کے تو یہ میں آپ کو دکھا رہا تھا جی آپ جیس طرح سے دیکھ لیں یہ دیکھیں کتنا اچھا انہوں نے بنایا ہوئے اس کے ساتھ کارنے ہیں یہ دیکھیں اتنے اچھے طریقے سے بنا رہے ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کیمرے میں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ نا آگے راکھ دیتے ہیں کبوتروں کے تو کبوتر جانا وہ کھا جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ کوئی نہیں اتنا کہ دوائی وغیرہ بنانی پڑتی ان کی دوائی بنیں ان کی جو گولیاں وغیرہ ہوتی ہیں وہ بنا کر ڈالیں ٹھیک ہے تو سب سے ایزیلی یہی طریقہ ہے میں تو یہی استعمال کرتا ہوں تو آپ دوستوں کو بھی یہی بول دوں کہ یہی طریقہ استعمال کریں ٹھیک ہے تو ان کی کبوتر ابھی چاہ رہے ہیں جو اوپر وہ دیکھیں اب آپ کو دوسرے کبوتروں کا شہر کرواتے ہیں کہ وہ ان کی کبوتر جو ہیں وہ کس طرح سے پرواز دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو میں وہاں جاگا پھر انشاءاللہ ویڈیو جنہوں کو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں